بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی آج میں اپنے کچھن میں آپ لوگ کے لیے لے کے آئیں ہوں بہت ہی مزہدار سے اور سپائسی کیمہ پراتھے کی رسپی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کا بٹن آزمیں ہٹ کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو کیمہ کے پراتھے بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے ہم آٹے کو اچھے سے چھان لیں گے یہ دو کپ آٹہ جو ہم نے یہاں پہ لیا ہے اور ہم یہاں پہ فائن آٹہ استعمال کر رہے ہیں آپ یہاں پہ کوئی بھی آٹہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ گندوم استعمال کرتے ہیں تو آپ گندوم کا آٹہ استعمال کر لیں اگر آپ میدے کے پراتھے بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ فائن آٹا استعمال کر رہی ہوں تین سے چار ٹیبل سپون گھی کے شامل کریں گے ہم گھی کو آپ نے آٹے میں اچھے سے مال لے نا اب اس میں ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں چینی شامل کریں گے اب یہاں پہ ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پانی شامل کریں گے اور آٹے گوچھے سے گون لیں گے تھوڑا سا ہم اسے اوپر سے اویل سے گریز کر لیں گے اس طرح سے آپ نے اوپر سے کور کر دینا تاکہ اس کی اوپر کی سکین جو ہے ڈرائی نہ ہو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے اسی طرح چھوڑ دیں گے اور تب تک ہم اپنے کیمے کی تیاری کر لیتے ہیں پراتھوں کی فیلنگ کے لیے یہاں پہ ہم اب پہلے کیمہ تیار کریں گے جس کے لیے پین میں سب سے پہلے ہم دو سے تین ٹیبل سپون گھی کے شامل کریں گے پھر ہم اس میں ون ٹیبل سپون لسن ادرہ کا پیسٹ شامل کر دیں گے میڈیم ٹو لو کلیم پہ لسن ادرہ کے پیسٹ کو لائٹ سا گولڈن کر لینا پہلے اور پھر ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک ادر میڈیم سائز کا باریک چوب کیا ہوا پیاد بلکل باریک پائن کٹنگ کرنی ہے کیونکہ اس کی فیلنگ ہم نے پراتھوں میں کرنی ہے تو اگر اس کی کٹنگ آپ نے ذرا سی بھی موٹی رکھی تو پراتھیں ہمارے پھڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے ٹماٹر انہیں بھی ہم نے بلکل باریک چوب کر لیا ہلکا سا بس آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے زیادہ گلانا نہیں ہے بسیتی طرح میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ آپ نے ایک سے ڈیرہ منٹ تک پیاد اور ٹماٹر کو ہلکا سا فرائے کر دیں پھر ہم اس میں شامل کریں گے اپنے تمام سپائس 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون ہی ہم اس میں 1 ٹی سپون نمک 2 ٹی سپون چلی پلیکس جائے گی 1 ٹی سپون گرم مسالہ اور 1 ٹی سپون بھر کے ہم اس میں تندوری مسالہ شامل کریں گے کیونکہ پراتھے ہمیں تھوڑے سا سپائسی چاہیے تو اس لیے اس میں ہم نے تندوری مسالہ شامل کیا ہے ان تمام مسالوں کے ساتھ پیاز اور ٹماٹر کو ہم ڈیڑھ سے دو منٹ تک پکا لیں گے اسی طرح پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے کیمہ یہ تقریباً دھائی سو گرام ہم نے کیمہ دیا ہے فلیم ہم اپنا میڈیم ٹو لو رکھیں گے اسی فلیم پہ آپ نے 3 سے 4 منٹ تک کیمہ کو اچھے سے پکا لینا کیونکہ کیمہ نے ابھی پانی کو ریڈیوز کرنا ہے تو پانی کو آپ نے اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے تاکہ ہمارے پراتھے پھٹے نہ مسالہ ہمارا فلڈرائے ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی کیمہ میں سے پانی مکمل ڈرائے ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ فلیم ہم اپنا آف کر دیں گے اور کیمہ کو اچھے سے آپ نے یہاں پہ تھنڈا کر لینا ہے کیونکہ اگر ہم گرم کیمہ سے پراتھے میں پھلنگ کریں گے اس کی تو اس سے بھی ہماری ڈو نرم ہو جائے گی اور پراتھا ہمارا فٹ جائے گا تو فلیم ہم آف کر دیں گے یہاں پہ اور کیمہ کے تھنڈے ہونے کا ویٹ کریں گے یہ دیکھیں جی کیمہ ہمارا مکمل طور پہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے کسی مکسی میں ڈال کے ہلکا سا بلینڈ کر لیں گے تاکہ یہ کیمہ جو تھوڑا ہمارا موٹے پیسیز میں ہو گیا یہ باریک ہو جائے یہ دیکھیں جی کیمہ کو ہم نے ہلکا سا مکسی میں ڈال کے چاپ کر لیا نہ زیادہ باریک ہے اور نہ ہی زیادہ موٹا ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں بلکل باریک چاپ کی ہوئی گرین چلی بھی شامل کر دیں گے چلتے ہیں اب اپنی ریسپی کے مین پروسیس کی طرف یہ دیکھیں جی پراتھے کی ڈو جو ہے وہ ہماری پرفیکٹ تیار ہو گئی ہے اب اس طرح سے ہم سب سے پہلے یہاں پہ پراتھے کے پیڑے تیار کر لیں گے یہاں پہ پراتھے کے لیے پیڑے تیار کر لی ہیں ہم نے اب ان کو ایک ایک کر کے بیل لیں گے چاروں روٹیوں کو پہلے ہم ایسے بیل کے رکھ لیں گے یہ دیکھیں جی چاروں روٹیاں ہم نے بیل لی ہیں اب ان میں ہم کیمے کی فیلنگ کریں گے اس طرح سے ایک روٹی لیں گے اور اس میں کیمے کو اچھے سے پھیلا لیں گے یہ دیکھیں جی سائیڈیں جو ہیں وہ ہم نے اس کی خالی چھوڑ دی ہیں تو سائیڈوں کو آپ نے اس طرح سے آئل سے گریز کر لینا ہے کیونکہ اگر ہم انڈ تک کیمے کی فیلنگ کر لیتے تو پراتھا ہمارا کھل جانا تھا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ریسپیز میں جو ہماری ریسپی کو بہت ہی خوبصورت بنا دیتی ہیں اب اس طرح سے آپ نے اس کو دوسری روٹی کی مدد سے آپ پس میں جوڑ لینا ہے اب اس جگہ پہ آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی بڑا کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو بیلن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ پراتھے کو ہاتھ کی مدد سے ہی بڑا کر رہی ہوں ایک پراتھا ہمارا ریڈی ہو گیا اب اسی طرح ہم دوسرے پراتھے کی بھی پہلے فیلنگ کر لیں گے بلکل اسی طرح اس پراتھے کو بھی ہم اس طرح سے بائنڈ کر لیں گے تو پراتھے ہمارے دونوں ریڈی ہو گئے ہیں اب چلتے ہیں آج کی ریسپی کے نیکس ٹیپ کی طرف اب یہاں پہ پین پہ سب سے پہلے ہم آئل کو ہلکا سا گریز کر لیں گے اور پھر ہم اس پہ اپنے پراتھے کو اس طرح سے ڈال دیں گے سپیچلا کی مدد سے آپ نے پراتھے کو ہلکا ہلکا ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ہر طرف سے ایکول کوک ہو گا بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورا سا کلر آ گیا پراتھے پر دوسری سائٹ کو بھی اسی طرح سے پکا لیں گے ہم ماشاءاللہ سے پراتھا ہمارا رڈی ہو گیا اسی طرح سے ہم اپنے دوسرے پراتھے کو بھی بنا لیں گے بلکل اسی طرح اگین ہم اس پہ گھیشہ مل کریں گے اور اپنے پراتھے کو احتیاط سے ڈال دیں گے تو ماشاءاللہ سے پراتھے ہمارے رڈی ہو گئے ہیں اسی طرح سے آپ نے اپنے باقی کے تمام پراتھے بھی تیار کر لینے ہیں اب چلتے ہیں ان کی فائنل لپ کی طرف یہ دیکھیں گی پرفیکٹ کیمے کی فیلنگ سے ہمارے کیمے کے پراتھے تیار ہو گئے ہیں تو آج کی ہماری کیمے کے پراتھے کی ریسپی مکمل ہو گئی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی پسندہ ہی ہوگی ریسپی پسندہ ہی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کیمن بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا گریں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکس ایس پی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ